کبھی قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں وہ بھی اس قدر کہ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر سر جھکانا پڑتا ہے ہماری کوئی بھی مرضی یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا آج بھی میں اس موڑ پر کھڑی ہوں میرے سامنے چودہ سال کا لڑکا ہے جسے میں کل تک بھائی سمجھتی تھی اور آج جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے دل چاہتا ہے زمین پھڑ جائے اور میں اس میں سما جاؤں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بے بسی کی سرحد پر ہوں مجھے اپنا آپ اس کے حوالے ہر صورت کرنا ہی ہے چاہے میں روں چیخو چلاؤں مگر کوئی بھی میری فریاد نہیں سنے گا میں پچیس سال کی ہوں اور وہ مجھ سے آدھی عمر یعنی چودہ سال کا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنی اندر نامعلوم کتنی جنگیں لڑ رہی ہوں میں جانتی ہوں ہر مہاں سے شکست کھا کر مجھے اسی کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا مگر کیوں اس کیوں کے جواب کے لئے آپ کو میری کہانی سننا پڑے گی مجھے بتائیے گا کہ قصور کس کا ہے میرا نام زویا ہے میں ایک قسمہ نمہ گاؤں میں رہتی ہوں جب میں جوان ہوئی میری اببہ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی نعیم ہمارے ہی گاؤں کا خوبصورت نو جوان تھا اور رکشہ چلاتا تھا میں جند ایک بار اس کے رکشے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی میں نے غور کیا وہ سامنے لگی شیشے سے میری طرف دیکھتا ہے عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہ ہشان لیتی ہے میں نے نعیم کی نیگاہوں میں اپنے لئے محبت دیکھی تھی پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی اس کی گود میں ڈیڑھ سال کا گول مٹول بچہ تھا بچے کا نام مزمل تھا اور وہ نعیم کا چھوٹا بھائی تھا اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نعیم سے پورے پندرہ سال چھوٹا ہے بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے اس لئے اس کا نام نعیم نے خود مزمل رکھا ہے لیکن مزمل کی پیدائش کے تین ماہ بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی اب نعیم پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرشہ پورا کرنے کے لئے رکشہ چلاتا ہے وہ نعیم کے لئے میرا رشتہ لے کر آئی تھی میں اس دن بہت خوش تھی ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا سب سے اہم بات یہ تھی کہ نعیم کی گاؤں کے چودیوں کے ہاں بھی بڑی عزت تھی اور میں بھی اپنی سہیلیوں سے اتراتی اتراتی پھرتی تھی پھر وہ دین نہ آ گیا جب نعیم مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا اس کا گھر بھی ہمارے گھر کتنا چھوٹا تھا مگر میں سمجھتی تھی جس زگہ پہ محبت ہو وہاں پر سب ثانبی ہو جاتا ہے پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب دیکھتی ہیں میں نے بھی اس رات کے بارے میں بہت سو جا تھا میں بے حد خوش تھی لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی ہی تھی بس ایک پل اور تمام خواہشات تمام خوشیاں مٹ چکی تھی اس رات جب نعیم میرے پاس آیا اس کے قدم لڑکھڑا رہی تھے جیسے ہی وہ قریب ہوا مجھے اس سے عجیب سی ہمک میں حسوس ہوئی اس کی آنکھیں لال انگارے کی مانن تھی اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے کیا کہنا شاہیے کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھوت تھا اور اسی نشے میں اس نے زندگی کی عذیتناک شروعات کی تھی صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کی زویا کی موت ہو گئی ہے اور یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کی خانہ پوری کرنے کے لیے ہے ولیمے میں میری سہیلیا مجھے مو دکھائی کا تحفہ پوچھتی رہی اور میں میک اپ کی تیہ کے نیچے نیل و نیل چہرے لیے ان کو جھوٹی مسکراہت کے ساتھ مطمئن کرتی رہی اس دن میری زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہوا اس باپ کے ہر ورک پر صرف دکھ اور دکھ ہی تھا نعین کی امہ ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ رہی اور ان کے جانے کے بعد میں بے انتہا تنہا ہو گئی وہاں پر ڈھائی سالہ مزمل کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ پڑی دوسری جانب بھی میں امید سے تھی نعین کا بھی اب بھی وہی حال تھا وہ سارا دن رکشہ چلاتا تھا اور شام کو جودری کے پاس چلا جاتا وہاں شراب کباب کی محفل جمتی اور وہ روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا ذرا ذرا سی بات پر مجھ پر مار پیٹ شروع کر دیتا تھا مزمل نے اب باتیں کرنا شروع کر دی وہ مجھ سے اٹیس بھی بہت تھا کیونکہ میں بلکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی اب جب نعیم مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ اپنی کمزور سی آواز میں نہیں نہیں کہتا تھا اور آ کر اس کا ہاتھ روکنگ کی کوشش کرتا ایسے میں وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا یوں لگتا تھا جیسے میرا اس تپتے سہرہ میں کوئی اپنا ہے جو مجھے ہر دکھر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے پھر ایک دن نعیم مجھے مار کر خود گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا مزمیل نے مجھے بے ہوش دیکھا تو میرے ساتھ والی ہمسائی کو بھلا لیا ہمسائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراں ہر سپتال لے گئی اس دن میری بیٹی روباب کی پیدائش ہوئی روباب گول مٹول سی بے حد خوبصورت بچی تھی مزمیل نے اسے اپنی گود میں لیا میں نے اسے بتایا یہ تمہاری بھتیجی ہے تم اس کے چچا لگتے ہو وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ رشتوں کی سمجھ آتی مگر میری ہر بات پر سر ہلا دیتا نعیم کو جب پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ہسپتال سے مجھے لینے آیا سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں فروٹ کے شاپر اور بچی کے لیے کچھ چیزیں تھی اس نے مجھے پچھلے تمام روئیوں کی معافی مانگی اور کہا کہ اب میں کبھی شراب پی کر گھر نہیں آؤں گا نہ ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا میری بیٹی رباب میرے لیے خوش قسمت تھی اس کے پیدا ہوتے ہی نعیم میں ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا مزمل بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا اس دن ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی نعیم کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا اور کبھی مجھے کھانے کے بارے میں پوچھتا اس نے میرے سامنے وعدہ کیا وہ کبھی بھی چودری کے ڈیرے پر نہیں جائے گا اس نے تمام بری کاموں سے توبہ کر لی نعیم نے اب مزمل کو سکول میں داخل کروا دیا اسے پڑھا ہاں لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا اس لئے گاؤں کے سرکاری سکول کے بجائے شہر کے اچھے سکول میں داخل کروا دیا اب میں رباب کے ساتھ مصروف رہتی مزمل سکول سے آتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی نعیم اکثر شام کو جلدی گھر آ جاتا پھر وہ رباب کے ساتھ کھیلتا تو میں کھانا بنا لیا کرتی ہمارے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس دن چوتھی کا ایک خاص آدمی نعیم کو بلانے آیا نعیم مجھے بریانی کے فرمائش کر کے خود اس کے ساتھ اس کی بات سننے چلا گیا میں کھانا بنا کر کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا بچوں کو سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ نعیم اب تو بدل گیا ہے اللہ ہی خیر کرے اب کیا ہونے والا ہے چودری اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسے سوچ میں رات کا ایک بج گیا میرا انتظار نہ ختم ہوا مجھے عجیب سا وہم ستا رہا تھا خیالات نے اپنی گریفت میں لے رکھا تھا رات کے تین بجے کا وقت تھا دروازے پر دستک ہوئی میں نے بیتابی سے دروازہ کھولا لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب نعیم نے لڑکھڑاتے ہوئے اندر قدم رکھا وہ پھر سے شراب پی کر آیا تھا میں نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا اس نے میری بات انسنی کر دی وہ سونے ہی لگا تھا مگر میں نے اسے زور دیا کہ اب تو اس کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کی خاطر بدلہ تھا اس بیٹی کا کوئی احساس ہے یا نہیں اس نے مجھے گھور کر دیکھا شراب کے نشے میں وہ اپنی پرانی روش پر آتے ہوئے مجھے مارنے لگیا ایک بار پھر میں قسمت کے ہاتھوں اور نعیم کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی میں دونوں جانب سے بے بس تھی اس دن کے بعد میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی جس کے صبح کا انتظار مجھے اس موڑ پر لے آیا اس دن کے بعد اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھ پر ایسے انکشاف ہوئے کہ میں اتنے دنوں تک بیمار رہی اس دوران میری بیٹی کو بھی مزمل اپنے ننے مونے ہاتھوں سے سنبھالتا رہا اور میری دل جوئی کرتا رہا نعیم کے بارے میں جو باتیں مجھے پتا چلی انہوں نے میری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا نعیم نہ صرف شراب پینے کی گندی لطمے مقتلہ تھا بلکہ اس کی سب سے غلیظ ترین حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا کیونکہ اب جب نعیم شراب پی کر آتا تھا تو مجھے مارتا نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اس کی مار پیٹ سے تو میرا جسم زخمی ہوتا تھا مگر آج اس کی باتوں سے میری روح چھلنی ہونے لگی کاش یہ سب سننے کے بجائے میں اپنے کانوں کے پردے پھار دیتی مگر میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بیوی تھی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناتے یہ فرض ساری زندگی نبھانا تھا نعیم چودری کے شکنجے میں تھا یا پھر چودری اس کے شکنجے میں تھے یہ کہنا مشہل تھا نعیم رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں سکول کالج کی لڑکیاں بھی شہر پڑھنے جاتی تھی جب بھی کوئی اکیلی معصوم صورت لڑکی اس کے رکشے میں بیٹھتی تو وہ بڑی چالاکی سے اسے بحلاف حسلا کر چودری کے ڈیرے میں لے جاتا اور وہاں پر چودری اس معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کرتے پھر یہ لوگ دلال بن کر اس لڑکی کو بازارِ حسن جیسی غلیز اور گندی جگہ پر بیچ آتے وہ یہ کام عرصہ دراز سے اس خاموشی اور راجدائی سے کر رہے تھے کہ دیواروں تک کو پتا نہیں تھا اب جب ہمارے زندگی میں رباب آگئی تو شاید نعیم کو احساس ہونے لگا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے اب اسے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے مگر کیا کہتے ہیں کہ کفن سے ہم جان چھوڑانا بھی چاہیں تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہی لپٹے گا بلکل ایسا ہی نعیم کے ساتھ ہوا تھا چودری کے مو جو عادت لگ چکی تھی وہ کیسے جاتی اگر پہلی نعیم اپنی رضا مندی سے لڑکیاں انہیں سپلائی کر رہا تھا تو اب شاید مجبوری میں ہی سہی لیکن وہ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عیش بھی چودری کی دی ہوئی رقم کے سر پر ہے ورنہ رات بھر شراب پینے کے بعد صبح کبھی رکشہ چلا کر کس طرح کمائی ہوتی ہے اب مجھے نعیم سے گھین نہ آتی تھی جیسے جیسے رباب بڑی ہو رہی تھی وہ بے حد پیاری لگتی میں اسے دیکھتی تو ڈر جاتی مجھے لگتا کہیں اس کو اپنے باپ کے کرموں کی سزا نہ مل جائے میری یہ سوچ راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی مضمل بھی بڑا ہو رہا تھا اس کی کوئی بھی عادت اپنے بڑے بھائی پر نہیں گئی تھی وہ بے حد پیارا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا خاموش طبیعت کا لڑکا تھا ادھر میں نے نعیم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا وقت گزرتا گیا یہاں تک مضمل چودہ جبکہ میری رباب بارہ سال کی ہو گئی مضمل کا قد کافی لمبا تھا وہ اپنی ماں سے عمر میں بڑا لگتا تھا مجھے بھابی کہا کرتا رباب اسے چاشو کہتی تھی اور وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا میرے لیے وہ بلکل رباب جیسا ہی تھا اس کو میں نے اپنی اولاد بنا کر پالا تھا اب مجھے نعیم کی پرواہ نہیں تھی اس کی وہی روٹین تھی میں نے خود کو ان پریشانیوں سے اور فکروں سے آزاد کر دیا تھا انہی دنوں ہماری زندگی پھر سے ایک توفان کی زد میں آ گئی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا سب زندگیاں نہ صرف برباد ہو گئی بلکہ تباہو برباد ہو گئی اس دن نعیم کے رکشے پر ایک بہت خوبصورت اور تنہا لڑکی بیٹھی جس کا حسن دیکھ کر نعیم کی نیت خراب ہو گئی اور اسے کہنے لگا کہ اسے سڑک ٹھیک نہیں ہے وہ اسے دوسری جانب سے اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑائے گا وہ اسے لے کر چودری کے دیرے میں جو کہ دریا کے کنارے واقعہ تھا لے گیا اسے کہنے لگا تم یہاں بیٹھو رکشے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کرلوں پھر تمہیں گھر چھوڑوں گا وہ سیدھا چودری کے پاس حویلی پر گیا اور اس نے لڑکی کے بارے میں چودری کو بتایا جب وہاں دیرے پہ یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا تب ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا باہر ساتھ والے گاؤں کے چودری اور ان کے آدمی تھے انہوں نے مجھ سے نعیم کے بارے میں پوچھا میں نے کہا وہ تو رکشہ لے کر گیا ہے لیکن ان کے انداز سے ہی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نعیم کے رکشے پر ساتھ والے گاؤں کی چودری صاحب کی بیٹی تھی لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی یہ بات انہیں گاؤں کے لوگوں نے بتائی تھی کہ چودری صاحب کی بیٹی رکشے میں بیٹھ کر گھر گئی تھی اپنی شہر کا یہ کارنامہ سن کر میں نے دل تھام لیا میں جانتی تھی وہ لڑکی کہاں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا وہاں گلی سے ایک شخص جا رہا تھا ہمارے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع دیکھ کر رو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے چودری کے بندوں سے اصل بات کا پتا چلنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ نعیم کا رکشہ اس نے چودری کے دیری کی طرف دریا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے اس کے رکشے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی یہ سنتے ہی چودری اور اس کے آدمیوں نے فوراں ڈیری کی طرف دور لگا دی میں دروازے کے باہر دروازے کو تھامے بیٹھے سوچنے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے مزمیل سکول سے آیا مجھے اس طرح پریشان دے کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے میں نے بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا یک دم میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا رباب بھاگ کر آئی مزمیل نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لٹا دیا دوسری جانب یک دم پورے گاؤں میں شور مچ گیا جیسے ہی خبر چودری تک پہنچی انہوں نے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی جب ساتھ والے گاؤں کا چودری وہاں پہنچا اس کی بیٹی دریا میں ڈوب گئی لیکن اسے فوراں اس کے باپ کے آدمیوں نے بچا لیا اب وہ چودری اور نعیم کو ڈھونڈنے لگے چودری تو روپوش ہو گیا مگر بدقسمتی سے نعیم ان کے ہاتھ آ گیا انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بیجا اڑا دیا نعیم وہاں موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور میں بیوہ ہو گی اب چودری نے پنجایت پٹھا لی جس میں دو بڑے اہم فیصلے ہونے تھے گاؤں کا رواج لیے تھا کہ جو سکس کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے جواب میں اس کی بیٹی کو سولی پر چڑھنا پڑتا ہے یعنی وہ دوسرے فریق کو دے دی جاتی ہے اب وہ اسے جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے چاہے تو اسے مار دے چاہے تو سارے زندگی نوکر اور راکھیل بنا کر رکھے یا پھر اس سے نکاح کر لیں اب یہ ان پر منحصر ہے پنچایت میں میری بارہ سالہ بیٹی کو قربان کر دیا گیا مجھ سے چھین کر ساتھ والے گاؤں کے چودری کو دے دیا گیا وہ اسے لے کر جا رہا تھا اور میں بیبسی سے دیکھ رہی تھی میں انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی میری معصوم بیٹی روتی رہی چلاتی رہی سب لوگ اسے لے کر چلے گئے میں اسے جاتا دیکھ کر سکتے میں تھی کہ اچانک میری زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو گیا ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی ہمارے گاؤں کا رواج تھا جس عورت کا شہر فوت ہو جاتا اس کی شادے شہر کے چھوٹے بھائی سے کر دے جاتی مزمل کو میں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بیٹا سمجھا تھا میں کس طرح سے شادی کر سکتی تھی میں نے بولنا چاہا مگر وہاں بیٹھے مردوں نے مجھے خاموش کروا دیا جبکہ مزمل بہت چیخہ چلایا روتا رہا کہ میری بھابی نہیں ماں ہیں میں کس طرح اپنی ماں سے شادی کروں خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو مگر اتنی بڑی سزا مت دو ہم دونوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور پنچایت نے ہمیں میاں بیوے بنا کر ہی گھر روانہ کیا نعیم تو چلا گیا مگر اس کے جانے کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں سولی پر لٹک گئی میری جان سے پیاری بیٹی رو باپ کو باپ کے کیے کی سزا ملی وہی میں نے اپنی بیٹھے جیسے دیور کو کھو دیا ہمارے بیچ رشتہ بدلتے ہی ایک ایسی خلیج حائل ہوگی کہ دوسرے کو بتانا بھی مشکل تھا ہم ایک گھر میں رہتے مگر اجنبیوں کی طرح تھے ایک دوسرے سے نظریں چروائے پھرتے دوسری جانب رو باپ کو چودری اپنی گھر لے گیا وہاں چودری کی ماں نے اسے دیکھ کر چودری کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا شاید یہ میری کوئی نیکی تھی جو میری بچی کے سامنے آگئی چودری اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا چودری کی ماں نے رو باپ کو اپنی کمرے میں رکھ لیا اور پھر اسے سکول داکل کروا دیا وہ سکول کا سبق بھی پڑتی اور اس کی ماں کے خدمت بھی کرتی اس طرح چار سال گزر گئے رو باپ سترہ سال کی ہو چکی تھی ایک دن چودری کا بیٹا لندن سے اچانک اپنی تعلیم مکمل کر کیا گیا اس نے گھر والوں سے رو باپ کے بارے میں پوچھا جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے چودری نے کہا یہ ممکن نہیں اگر تم اسے ایسے تعلق رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے یہاں پر بھی چودری کی ماں سامنے آگئی اسے مداخلت کرتے ہوئے چودری کے بیٹے کی شادی رو باپ سے کروا دی جس دن اس کی شادی ہوئی اسے دن چودری کی ماں انتقال کر کے جاتے ہوئے وہ میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں تھما گئی تھی رو باپ کے شوہر نے اسے بہت پیار دیا اس کی زندگی کی ہر کوہش کو پورا کیا اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کی قسمت میری جیسے نہیں تھی پھر ایک دن رو باپ میرے گھر آئی وہ ہنیمون پر لندن جا رہی تھی اس کا شوہر مجھ سے بہت عزت سے ملا مجھے کہنے لگا اب وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے رو باپ جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ امی آپ بھی اب مزمل چاچو کو دل سے قبول کر کے میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں میں نہیں جانتی تھی یہ میرے لئے کس قدر مشکل تھا مگر میری بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی کہ وہ مکمل محبت کرنے والی فیملی چاہتی ہے اس کی خوہش کو پورا کرنے کے لئے میں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا اب میں نے مزمل کے ساتھ جان پوچھ کر وقت ہزارنا شروع کیا وہ چلا کر رہ گیا مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری شروع میں وہ تھوڑا گھبر آیا مگر پھر آجتہ ایسا سب کچھ معمول پر آ گیا پھر ایک دن میں نے اس سے اپنے دل کی ہر بات بتا دی میرے حالات سن کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی مگر وہ میری آنکھوں میں آنے والی آخری نمی تھی جیسے کوئی نیا جوڑا ہوتا ہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ